موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ان فوکس میں آؤں ہیں آؤں جو میزبان امتیاز کی رہو ناظرین اصلا پانچے پروگرام میں ہر بیرے کہنے کہیں اشیوز تے گالائیں دائیں پروگرام میں اسی بکتاور کیڈٹ کالیج فار گلز شہید بے نظیر آباد اسی گالائیں دائیں انتظامیہ سا گالائیں دائیں ان میں موجود شاگر دیانیون یہ واحد پاکستان جو کیڈٹ کالیجا جو صرف نیان جلائے سندھ حکومت جو اہم منصوب ہو اہین کامیاب منصوب ہو انتظامیہ سا گالائیں دائیں جرہ سلامی سلام فنگ نیچے فنگ خرد داری پی ق loot... ملسپ تلییییییییییییییییییییییییییییییییG میرے نام مہرہ ہے اور میں نوشہ فروزیسٹک سے آئی ہوں اور میں سینر بیٹھ میں سے ہوں سننے میں آیا آپ نات اچھی پڑھتی ہیں بہت ماشاءاللہ سنیں گی لوہ بھی تو کلم بھی تو لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود القتاب لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود القتاب گمب دے یا بگین اور رنگ گمب دے یا بگین اور رنگ تیرے محیط میں حباب لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود القتاب میرے نام کریٹس درانہ میں اور الحمدللہ میں بگتاوک کریٹ کالیج کی چیئے میں رانہ کمیٹی ہوں اور کالیج کی ڈیبیٹر اور کمنٹیٹر الحمدللہ بگتاوک کریٹ کالیج کی کریٹس نے خود کو ہر فیلڈ میں بہترین ثابت کیا ہے الحمدللہ ہمارے کریٹس میں سے کریٹس سری لنکا بھی گئی اور وہاں سے بھی جیت کے آئے ہیں وہ لوگ اور سیند بورڈ بی آئی سی ہیدرباد میں اسپیچ کمپیٹیشن تھا اور اس میں الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اور ہم لوگ ایساسٹی پبلک اسکول راشتہ باد بھی گئے تھے جہاں پہ اوور آل چیمپنشپ بگتاوک کریٹ کالیج کو ملا اور الحمدللہ کریٹ کالیج سانگر میں بھی کوئیز کمپیٹیشن میں ہم لوگ فرس پرائز لے کے آئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم فیمیل کریٹس ہیں یا ہم ینگیسٹ ہیں تو ہم جیت نہیں سکتے یہ ہے کہ ہم افورٹس کتنے کرتے ہیں ہماری ڈیڈیکیشن ہماری ڈیووشن اس چیز کے لیے بہت میٹر کرتی ہے تو الحمدللہ بگتاوک کریٹ کالیج بہترین کالیج ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ خود کو زندگی کے ہر فیلڈ میں بہترین پروف کر سکتی ہیں میرا نام فیزر شاہد ہے میں ڈسٹرک نشہ رفر سے آئی ہوں میں سینیہ بیج میں سے ہوں اور اس کالیج کی ہیٹ گل ہوں پریزن یہ پریٹ کے بارے میں بتائیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے پریٹ سے ہم ایک تو پہلے تو ہم لوگ اگر پریٹ کریں گے نا تو ہم لوگ تندرست رہیں گے اس سے ہمیں ٹریننگ ملتی ہے اگر ہم لوگ ابھی ٹریننگ کریں ہم اسی ایج میں ٹریننگ ملتی ہے تو اس لئے ہم یہاں پر یہ فیٹنس دی جاتی ہے یہ فیزیکل فیٹنس ہے تو اس لئے میں سننے میں آیا کہ آپ سری لنکہ بھی گئی ہیں کیسا رہا ٹور بہت اچھا رہا ہے میں پاکستان کی ٹیم سے گئی تھی ٹگ آف وارٹ چیمپنشپ تھی ساؤوٹ ایشن این ایشن چیمپنشپ اس میں ہم لوگ براؤنز میڈل لے کر رہے ہیں تین میرا نام کریٹ مانی شکیلہ اور میں پنجاب سے ہوں اور میں بختاور کریٹ کولیج کے پہلے بیت سے ہوں اور میں یہاں کی چیف کریٹ کیپٹن ہوں پریٹ کے بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے اس میں پریٹ کریٹ کے ڈسپلن کو شو کرتی ہے کہ وہ کتنا ڈسپلن ہوتے ہیں اور ان کی فیزیکل کیپیبلیٹیز ہیں وہ پریٹ سے اُبھرتی ہیں یہ سمجھیں کہ جیسے اب نہیں آئی تھی تو پریٹ میں مشکلات ہوئی تھی شروع میں جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ظاہری سے بات ہے مشکلات آتی ہیں پہلے مرحلے میں مشکلات آتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ جب ہم روٹین میں آ جاتے ہیں تو مجھے مشکلات نہیں ہوتی پریٹ میں کونسی جو ہے ایکسرسائز وہ مشکل ہوتی ہے پریٹ میں مشکل کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی جب ہم روٹین میں آئیتے ہیں سب کچھ آسان ہو جاتا میں عفت مسود یہاں پہ میتھمیٹکس کی لیکچرر اور اکیڈمی کارڈینیٹر ہوں اکیڈمی کی ساری ایکٹیوٹیز ٹیچرز کا کلاسز میں کس طرح سے سلیبس کی رننگ ہوگی یہ سارا انتظام میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یہاں پہ اس سے پہلے آپ کہاں پر تھی اس سے پہلے میرا سارا پاسٹ ایکسپیرینس کراچی کا ہے میری کمپلیٹ کالیفیکیشن بھی وہیں کی ہے اور کراچی میں میں اے ایس ایف کالیج انٹر میریٹ کالیج میں ایز لیکچرر میتھمیٹکس اور کارڈینیٹر میتھمیٹکس کام کرتی رہی ہوں پاسٹ سارا کمپلیٹ میرا ایکسپیرینس وہیں کا ہے وہاں سے میں نے یہاں پہ جب جوائن کیا ہے تو یہ ایک بہت ڈیفرنس تھا کیونکہ کراچی کے محول میں کام کرنا اور پھر یہاں انٹیریئر سندھ کے ایریا میں اور وہ بھی کیڈیٹ کالیج میں کام کرنا ایک بہت بڑا ڈیفرنس اور بہت بڑا چیلنج تھا یہاں پہ ہمارے پاس لڑکیاں ہیں اور سیونت پاس بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں ان کو اکیڈمی میں اور سبجیکٹ میں اتنی محارت دلوانا اور اسپیشلی ملیٹری ٹریننگ کے ساتھ اور ریزیڈنشل کالیج ہے ہمارا اس کی روٹین کو بھی آبزرف کرنا اور پرفیکٹلی چلانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو الحمدللہ ہم نے اچیف کیا ہے ہمارے جو ٹیم ہیں ٹیچرز کی ان کے ہیلپ سے ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ سے ہم نے ان ٹارگٹس کو اچیف کیا ہے نہ صرف اکیڈمی میں بلکہ سپورٹس میں ہر ایکٹیوٹی میں ہمارے بچیوں نے کیریٹس نے جس طرح سے پورے پاکستان میں پرائزز ون کیے ہیں دوسرے کالیجز کے ساتھ کمپیٹ کر کے اور ورٹ مینشننگ ہے کہ جن کالیجز کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کیا ہے وہ پاکستان میں ایک بڑا نام تھے کیریٹ کالیج پٹارو کیریٹ کالیج لارکانہ کیریٹ کالیج سانگھر آئی بی اے اور اس کے علاوہ راشد آباد اور ڈیفرنٹ کالیجز پاکستان میں جن کا اپنا ایک پچاس پچاس سال سے اسٹیبلش سسٹم ہے اور ان کا ایک بڑا نام ہے ان کو ہماری ایٹ اور نائن کلاس کی بچیوں نے مقابلوں کے بعد ہرایا ہے اور چیمپین ٹروفیز ون کی ہیں تو یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ ہم نے کے لیے ایک چیلنج تھا اور وی آر ڈانا لمدوئے بچیاں کافی شرارتی بھی ہوں گے ہاں کافی ہے شرارتی لیکن ان کو ہم جو اچھے ساینل کرنا میں آگا ہے ابھی ایکسپینس یہاں پہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو شرارتی شرارتیوں کو کیسے انل کیا جائے اور جو ہے ان کو کیسے انل کیا جائے بھی ماں لیکچر آیا ہے سندھی جی سبجیکٹ لیکچر آیا ہے پلس میں پرانے علاقت جی وارڈین بھی آیا ہے جی مس امرین مس امرین ابڑو نو شرف روز کا جی جی کالی جی بارے میں بودھا ہے ماں کالی جی بارے میں وہاں کہی ہو بودھا ہے نمتا جی کوساں کی معاشر ہوا ہے وہ مردانو سماجہ اہنہ میں ہنہ دور میں عورت کے الہائی گھٹے میں دینی وئی آئے پر یہ نا ہے مہنہ ہی عورت جی کہے ہنہ دور میں پانے پانے کی پانے منیار 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 وائے ہر معاملے میں ہی اگ بھری رہی آئے اہتی جی کے احسان ان کے ساتھ تعلیم دنیا ہے تو انہی حساب ساں اہتی جی کے ایڈر سا ہیں جلے تعلیم مکمل کانکھا بات ہیتاں نکران دیو تا ہی تمام کھڑی نمائی نظرین دیو ہیتے مطلب ہنہ جو جکا اندر جی بے باکیا ہوا ختم تھیے تھی اہنہ سا گدو گدہ ساں جی کھنن کے پڑھائی سا گدو کھنن جو بیو بھی سرگرمی ہون دیو آئے جڑے طریقے سا آچر جلی سبجیکس آیا مانا ریلیٹیڈ کو کھڑو موزو آئے جہنے میں مکتلی فننن میں مقابلہ کر آیا بین دا ہن آئیں مانا الہائی طریقے ساں فلکوشی شون دیا ہے تاس آنے کہ وہ سٹھو تک مانا ماں آہول دیو ہی ہاستل جی حساب ساں ہے جا پیرنٹ زاہری گالائی دیواری زمیں باری آئے تاس آنے فلکوشی شون دیا ہے تہنے کہ کہیں گال دیتے کابی تکلیف نہ ہو جے موبائل یوز کرنا ہے سمجھو باراری جو چھوکرن کے اچھن کھپے ہیں ہاں بہر ہنے یہی توری خوش نصیبی آئے تمہارا اگمے گوٹھن میں ایڈی مانتالی میڈا مانون جا زہنے نہ ہوندہ ہویا پر ہنے گوٹھن جا مانون جا کہیں پانچن یا ان کے الہائی شوک رکھن دائیں الہائی انٹی گوٹھن جو چھوکری بیا ہیں پورے پاکستان موسیقی جسے یہ کالج اسٹیبلیش ہوا اس کا ایک ایم یہ تھا کہ گرس کو اتنا ایبل بنائیں کہ وہ معاشترے میں لڑکوں سے کمپیٹ کر سکیں اور ان کو وہ اپنی ایبلٹیز دکھا سکیں اس حساب سے جو ان کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو اکیڈمک لیول پہ ہو یا سپورٹس ایکٹیوٹیز یا گروومنگ ایکٹیوٹیز وہ ان کو اس قابل بنا رہی ہیں اور انشاءاللہ ایسا بھی بنائیں گے کہ وہ لڑکوں کی طرح سوسائٹی میں کمپیٹ کر سکے اور اپنے آپ کو پروف کر سکیں اس طرح کے مقابلے ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں ان کی پوزیشن دیکھیں ابھی تک جو کرنٹلی سب نے ڈسکرپشن تھی کہ جو بھی آؤٹڈور جو ہمارے مقابلے آئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایٹھ نائن کے کیڈرز نے ان کو کمپیٹ کر کے پوزیشن لے کے آئے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ گروومنگ بھی اچھی ہو رہی ہے اور ان میں کیپیبلٹیز بھی ہیں اور یہ وہ شو بھی کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ماحول ان کو مل رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ خود کو پروف کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں سلمہ خان اسسٹن ڈائریکٹر فیزیکل ایڈیوکیشن بختاور کلیٹ کالیج فور گرڈز میں یہاں پہ سپورٹس کنڈکٹ کرواتی ہوں اور کیڈرز کی صبح پانچ بجے پیٹی ہوتی ہے فائیو تھرٹی پہ اور سپورٹس شام میں سپورٹس کنڈکٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے کیڈرز میں اور الحمدللہ بھی اس کیڈرٹ کالیج سے ایک لڑکی سیلیکٹ ہوئی تھی جس نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا اور وہاں سے پوزیشن لے کر آئی ہے لازٹ ٹائم ہم لوگ میرپور خاص گئے تھے تھارڈ آل سندھ ٹک آف آر چیمپنشٹ ویمنز کی ہوئی تھی اس میں بھی ہم لوگ جیت کر آئے تھے اور سندھ گیم میں ماشاءاللہ ٹوئنٹی ٹو گرلز نے پارٹسپیٹ کیا تھا جس میں سیون میڈلز لے کر آئی تھی تو ماشاءاللہ ایک سال میں ہماری اچیفمنٹس تھی ٹیلنٹ ان میں بہت ہے اور بہت کم ٹائم میں لوگوں نے بہت ایفرٹس کی ہے اور اچھی اچیفمنٹس لئی کونسی سپورٹس میں کونسی گیمیں ہوتی ہیں یہاں پہ باسکٹ بول ہے تھرو بول ہے ٹاگ آف آر ہے بیڈمنٹن ہے ٹیبل ٹینس ہے جمناسٹک کرتی ہیں یہ لوگ جمناسٹک بہت اچھی پرفارم کرتی ہیں اور ایتلیٹکس ہے ہاکی ہے ٹوج بول ہے کرکٹ جی کرکٹ بھی ہے کونسی گیم سمجھتے ہیں آپ اس میں مہارت دین باسکٹ بول اور ٹاگ آف آر ناظرین سلاہ دن رانا اس نے اگر موجودہ سائنگ جن کا معلوم کندہ سی تو وہ پانے تھے چھاہن ہی ہی نپریڈ جے بارے میں گزائیں سر پہلے تو آپ اپنا انٹروڈیکشن کرائیں اسلام علیکم سمجھ میرا نام سلاہ دن رانا ہے اور میں یہاں حیزے ایڈمنٹ جیسیو کام کر رہا ہوں یہ میرے لئے بڑا چیلنج تھا کہ نیا کالیس تھا یہاں کچھ بھی نہیں تھا باقی کالیسوں میں پہلے لوگ اسٹیبلش تھے ایک نئی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لئے کیا تاگو دو کرنی پڑتی ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی نئی چیز بنائی ہو یا نئے گھر میں بجاتے ہیں تو کیا کیا چیز ان کے ضرورت پڑتی ہے آخری دم تک آپ کچھ نہ کوئی چیز لاکے رکھ رہے ہوتے ہیں ما شاء اللہ یہ بچیاں میرے پاس آئے ہم نے ان کو یہاں پر پریٹ ٹریننگ دی اور اس بات پر مجھے فقر ہے کہ میرے پاس یہاں پر سپورٹس کے لئے ڈی پی ہیں جو کہ تھری ٹیم پاکستان کلر ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو سنبھال رہی ہیں سپورٹس وغیرہ کو ملٹی ٹریننگ میں میرے ساتھ ائر فورس کے حادر سرویس ہیں باشا خان ڈی آئی ہم دونوں ملکے حلم دلیلہ صبح سے شام تا کہ ان بچیوں کے ساتھ پریٹ ٹریننگ میں جو سب سے پہلے تو ہم یہاں ان کو نارمول پریٹ سیکھاتے ہیں نارمول پریٹ کے بعد پھر ان کی جب جو بچیاں پریٹ سیکھ جاتی ہیں تو ان کو ہم گارڈ کے لئے سیلیکٹ کرتے ہیں جو گارڈ ہوتی ہے وہ بیس بچیوں جن کی مارچ ہوتی ہے انہی پر مستمیل ہوتی ہے حلم دلیلہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے بیک گراؤنڈ پر جو بچیاں کھڑی ہی ہیں یہ نہ صرف سینئر بیس سے ہیں اور یہ پاکستان کی بہترین بچیوں میں سے بچیاں ہیں یہاں پر میں کسی بھی فارم پر یہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ جس کو چاہے جہاں چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر آ کے مقابلہ کر لیں سپورٹس میں ایڈوکیشن میں ملٹری ٹریننگ کے اندر کسی بھی فیلڈ کو لے لیں اور میری بچیوں کے ساتھ آ کے مقابلہ کر لیں اس کا ثبوت کچھ اس طرح سے ہے ہم آئی بی نوشیرہ فیروز گئے حلم دلیلہ گوٹ فرسٹ پوزیشن لادکانہ گئے سپیشل پرائز ہمیں دیا گیا لادکانہ سے راشدہ بات کے پانچ کٹیگری تھی چار میں ہم فرسٹ پہ تھے ایک میں ہم تھرڈ تھے 96 پوائنٹ کے ساتھ ہم پہلے نمبر پہ تھے اور جو ہمارے رنر اپ تھا 42 پوائنٹ کے ساتھ تھا وہ اتنا ڈیفرنٹ تھا ہمارے میں اور ان میں اسی طرح کویز کمپیٹیشن سانگڑ میں ہوا حلم دلالہ ہم نے فرسٹ پوزیشن کی لے وہاں پر وہاں پر ایک بات اور میں نیشن کرنا ضروری سمجھوں گا کن بچوں کے مددے مقابل جو تھے وہ مہرین اکیڈمی کے سٹوڈنٹ بھی تھے نہ صرف پٹارو لادکانہ سانگڑ حیات پوبلی سکول وہ انٹر کے بچے تھے اور میری بچیاں ایٹھ اور نائنٹ کی تھی جنہوں نے یہ کارنامہ سال انجام دیا یہ میرے لیے میرے ٹیچروں کے لیے میرے پریسپل کے لیے باعث فقر ہے نادرین بکتہ اور کرتر کالیج فار گلز انہوں نے میس میں موجود تھا ہوں جیتے نیانیوں ناشتوں بھی کن دیوان مجھن جی بانی بھی کھائیں دیوان رات جی بانی بھی کھائیں دیوان انہوں نے یہ کی میس جی جی کی ہیڈا وہ اساسان گڈا انہوں کا معلوم کندہ سی تو انہوں نے شاگر دیان ان کے پھوڈ میں چھا چھا میں لندو آئے یہاں تو مہاتا ہے میس میں نیجر آیا باران جی تمام بھرپور گزہ آرکھی آئے جی کا باران جیلا تمام انتہی نیج میں ضروری آئے بریکفاسٹ میں جیتا ہوں ان کے فریش ملک دیندہ آئے بریڈ بٹر انہوں نے لیا اس کا ان کے فریش فروڈ روز دیندہ آئے لنچ میں راجے ٹائم بھی ملک دیندہ آئے ہر طرح ساسا فریش کھا دو آسان کے آویلابل کندہ آئے جی کو انہوں کی کلشیم ویٹامین پروٹین جیلا آئے سوپ دیندہ آئے سیزنال جی کو سانی مینی ہوندہ وہ چینس دیندہ رہندہ آئے جی آجی کلا ونٹر سیزن آئے آسان کے گزر جو ہلو سویٹ ڈیلی آسان انہوں نے لیا اس کا ڈیفرنڈ ڈیشیز موسم جی سافسا دیندہ رہندہ آئے آسان یہ بدایتا ہے جی باران جی خواہش ہو جی آسان ہی کھائندہ سیاں جی خواہش پوری تین دیا جی بالکل تین دیا ساہر جی باران جی سافسا باران کے بار بی کیو میں پسند دیا ڈیشیز برگر تھی اور رول تھی اور میکٹرونیز تھی وہ انہوں جی سافسا سیٹرڈی نائی جی کو سپیشل ڈینر رہندہ آئے وہ باران جی چوائیز جی مطابقی ہوندھوائے شاگریت آئے ان کا معلوم کندہ سی تا انہوں نے کھائند میں جی کو فورڈا وہ کیوں ملندہ آئے آئے ہیں جی ہمیں یہ بتائیں کہ کھانے میں آپ کو ناشتے میں کیا دیتے ہیں ناشتے میں پورج دیتے ہیں بریڈ دیتے ہیں جیم بٹر ہر چیز ہوتے ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں وہ ہر چیز دیتے ہیں مصدل کوئی خواہش ہوئے آپ کی آج ہمیں یہ کھانا ہے تو وہ خواہش آپ کی پوری ہوتا ہے ہاں وہ جو ہم خواہش کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں جو سب کی چوائیز ہوتی ہے ایک کے لینے کنی جو سب کی چوائس ہوتی ہے وہ ہمیں شب بری کی جاتی ہے جی یہ بتائیں کہ ناشتے میں کیا ملتا ہے اور لنچ اور ڈینر میں کیا کیا ملتا ہے ناشتے میں ہمیں اکثر برید ہوتی ہے اوملیٹ hes cigar نیاب vir Little fo Eric بھی دیتے ہیں سردیوں میں یہ سب بھوتا ہے اور لنچ میں ہمیں فش فکرہ ہوتا ہے میٹ بھی ہوتا ہے سب کچھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈینر میں جو ان país ہمیں لائٹ چیزیں دی جاتی ہیں جیسے کہ ویژیٹابلز ہو گئی اور اس کے علاوہ ہے چکن مھی کبھی کبھی ہمیں دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ رات کو سوپ بھی ہمیں اگر سردیو کا ٹائم ہے تو ہمیں سوپ وغیرہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آج کل ہمیں جیسے کہ سردیو کا ٹائم ہے تو گرم گرم جو ہے نا گازر کا ہpełnie بھی دیا جاتا ہے نہیں جیسے گھر میں آپ زد کرتی ہیں گھر والوں سے یہاں پہ کوئی خواہش ہوتی ہے پوری ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمیں سیٹڈ ایڈیو نائٹ ہو تو ہے ہمارے چ Очень ہوتی ہے ہمیں کھانا جالتا ہے اس روی ہمارے چین اور سیسے ہو تو ہے ہمیس ویسے ثانوتا ہے میئن ہے ہرینہ نوناری اور میں قلص دینج میںہر سے ہڈ فستہ کریں اندان strand سے کلیج کیا ہے اب سطیقہ کرنے کے ست کلائی سے ہشتہ ہیں ان لوگ کیو پر ملہتا ہے وہ کلیج کے لئے سہ لئے اچھے سے کلیج کیا نے سپیچلی یہاں پر گرز خوشDesk تو سپائسری کھانے کے ڈیمانڈ کر دی ہیں ہم اسے اس ٹائپ کا کھانا تو دیتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر سے کنسل کرتے ہیں کہ یہ اس کے لئے مطلب یہ لڑکیوں کے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے پھر وہ ڈاکٹر وغیرہ بتا دیو اور یہاں پر ان لوگوں کو ایوین ہم لوگ دودھ وغیرہ جو بھی چیز کر دیں پہلے ان کی چیکنگ ہوتی ہے کھانے کی کہ یہ کھانا صحیح ہے کہ اس میں کہیں مکھیاں وغیرہ بیٹھ تو نہیں گی کہ اس میں بال وغیرہ تو نہیں یہ پوری چیزیں ہیں نا جو ساری یہ ہم لوگ مطلب کہ یہ ہمارے میسٹ مینجر ہیں یہ پورا میسٹ کا کنٹرول آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مطلب میٹنگز ہوتی ہیں پرنسپل، کارڈینیٹر، وارڈنز اور میسٹ مینجر اور ہمارے جیسیو ایڈمنٹ اور اکاؤنٹنٹ ہوتی ہیں جس میں وہ پوری مطلب کہ جس میں ہم لوگ جو لڑکیوں کے خواہشات ہوتی ہیں کھانے کی یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی لڑکی کو یہ چاہیے ان کا یہ کھانا ہے مدب وہ یہ چاہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں پھر ہم لوگ ایک پروپر مینیو بناتے ہیں ہیلپ پرنٹ آف یو سے اور ہر چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اور یہاں پر کنٹرول ماشاءاللہ میسٹ کا بہت اچھا ہے اور ہمارے میسٹ میں مدب کولیٹی کا اور ہیلتی فوڈ پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہاں پر بڑیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا بھی اور کوئی سامان مگوانوں بیٹ سے کینٹین وغیرہ سارا چیزیں ہیں وہ یہاں پر ان سب کو پروائیڈ کی جاتی ہیں ناظرین بکتاوار کیڈٹ کولیج انگلیش جی لائبرری آتے موجود ہے ہوں میٹم کا معلوم کندہ سیت ہے بارے میں اساں کے بودھائیں اسلام علیکم مجھو نالو نیل کا والا ہے اساں جی کولیج جی لائبرری آئے ماشاءاللہ ساں ہیتے پنجہ ہزار تریس سو بکس پیلن آئیں اساں جی اسوٹی اچیفمنٹ آئے ساں تھوڑے ہی عرصے میں جلد خان جلد پینجی مطلب لائبرری کے فلفل کر ہوا ہے آئیں اسی پینجی کیڈٹس کے ماشاءاللہ ساں ریفرنس بکس جرنل نالج ساں ہی مطلب کند آئے ہوتا ہے انہوں کے جے کے بھی ٹاسک ملن تھا کلاس میں وہ صرف ہیتے جرنل نالج ساں ریفرنس بکس کے مطلب فالو کریں کمپلیج کریں سٹوڈن جے بارے میں اساں کے بودھایا ناظرین کے تیجے کے کیڈٹس جو جے کی شاکر دیانے ہیں کیین پڑھائی میں ماشاءاللہ ساں ہاں جا اسے کیڈٹس ڈاڈا ٹیلنٹ آئیں ہنن جی کلاس تھی دیا ہے سیکشن وائیز ساں مٹ پوئی ہنن دائن ساں مٹ ہر دے تھی ہی کڑے کڑے سیکشن جی کلاس من دی ہے پوہتے پینجا ہی ریفرنس بکس آئیں جنرل نالج پڑھن دائن تاکہ ہی ننجی انیا ودیک نالج میں زافو تھے آئیں ماشاءاللہ ساں ڈاڈا ٹیلنٹ آئیں سانیا کیڈٹس ناظرین بکتاوار کیڈٹ کالج میں انگلیش سکھا رہا 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 جگو آمالا او کیین تین دوہ ہنہ حوالے سانا جگے تے انسٹک رہنہ کامالوم کندہ ہسا مالیکم سویر راشپو تھے انگلیش استرکتر of this Digital English Language Lab this is basically not an English lab but here is the difference it's English Digital Language Lab and why this is called Digital Language Lab because it is laced with all the technological based instrument like you can see smart work we are working with and here we are not only working on the speaking skills but here we have worked on four skills still we are working on speaking listening reading and writing first i teach them and after teaching they play in the form of dialogues conversations and they have their own skills by writing some dialogues in the form of you know their computer system they write they type whatever the creative ideas coming in their minds and I am trying my level best to میڈیم کا معلوم کنداز ہی کمپیوٹر لیب سکھیا ور عمل انہیں پر سائنگ بتائیں اسلام علیکم ایم کمپیوٹر سائنس ٹیچر ہی ہم یہاں پہ کمپیوٹر سائنس کی بہترین نالج پروائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے ہماری ٹیکنالوجی گرووم کر رہی ہے ٹیکنالوجی کا بہت امپورٹن رول ہے کسی بھی فیلڈ میں ہم یہاں پہ یہ نہیں کہتے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اگر آپ بائیو فیلڈ میں جا رہے ہیں تو کمپیوٹر نہ ڈیفرن پروگرامنگ لینگویجز ہیں ایڈوانس پروگرامنگ لینگویجز سب یہاں پہ ہم ان کو نالج پروائیڈ کرتے ہیں کلینک بھی آئے جتے شاگر جان کو بھی حادثوں کو پیش چیتے تو فوری کلینک بھی آئے ڈاکٹر موجود آئے انہ کا معلوم کندازی کلینک جے بارے میں کچھ بودھائیں اسلام علیکم جی تاں کی خبر رہتا ہے یہ پیروں کلینک پاکستان میں خاص کرے چھوکر انجل ماشاءاللہ چووی کلینک سرویس آئے جائیں گر سٹاف نرس ہون دیو آئے چووی کلینک میں خدا نہ کہا انہ کے ڈیر کرنے ہر سہول موجود آئے میڈیسن کھاوٹی ایمبولنس شیخہ پہ ہر وقت آویلیبل ہون دیا خدا نہ کھا سکے کاشی دھاک وغیرہ لگے تو یا کچھ بہا تو انہیں صاحب سنگی ٹریٹمنٹ یا پاہے میڈیسن یا نیڈ ہو جی تو انہیں صاحب سنگی دیل کنائیوں ڈاکر سنگی زیادہ تر جی شاکر تیانی کیڑے انہیں اندیو انتہوں کو ہاتھ سو اندو یا کو بیماری تی حوالے سنگی اللہ شکور آئے سنگی کو ہاتھ سو کچھ کر آئے پر گھڑوں کے جی موسمی بخار یا موسم جی صاحب سنگی بیماری تی یا نزل آز کام تی یا انہیں سنگی کھانو کنے اندیو نہ تب کھانو کنے موسم آئے موسم آئے آئے سنگی میڈیکل جی ٹیم آئے جی بکتہ اور کالیج میں کم کن آئے جی تی کالی ٹریٹمنٹ کن آئے جی جی شیفٹ ویز ڈیوٹی آئے سب سب بج پنج بج کھان دی دیوٹی سٹارٹ تھی دیا پنج بج سٹوڈن جو پی ٹائم ہون دیا جی میڈیکل سٹاف موجود ہون دیا پنج فرسٹ سانگر انہ خان الاغ اسیمبلی گراؤن دیا جو لک آفٹر کن ایمبولنس ہون دیا ویل چیئر وغیر سٹریچر وغیر سب دیو ٹی راکٹر سب تھی میڈیکل جو پورو پروٹو سانگر انہ خان الاغ جی جی بھی ویندہ جی بھی سٹی میں جتھے بھی کمپیڈیشن وغیر وغیر تو میڈیکل پروٹو ہمیشہ انہ سانگر دیا ہی ہی میس ہال میں ہوتے بھی دوکٹر جی دوٹی ہون دیا ہائیجن کنڈیشن چیک کنڈائیو کوالیٹی آفوڈ چیک کنڈائیو سیزنیبل فوڈ جو ودی کسا خیال رکھن دائیو بارن جی بارن کے فل نیوٹریشن ملے فل ہیلدی ڈائیٹ ملے تمام بہتری نہیں تمام سٹھے تائی ہی 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 سٹھے دارے جو موقع دن انشاء اللہ جی بکتاوار کیڈٹ کالیج شہید بین نظیر با جے پرنسیپل سانگڈا 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 جن کا معلوم کندہ سی جی پریڈ تی رہی آئے اسلام علیکم مجھونال شفیق احمد انساری آئے نیوی جو ریٹائر آفیس رہے ہیں اسا ہی کالیج شروع کیا آئے بہزار سورہ میں پہری بیچ آئی پہ بہزار سترہ میں آئی مارچ آخر میں اچھے پئی کالیج جو مقصد آئے بہترین تعلیم ویڈیو تربیت بھی جو سبحان لیڈرز تھی وطن خزمت ترقی جو انشاءاللہ دیلی روٹین حساب پنجے بجے شبو شروع 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 تھی انہیں پوہنن کے پیٹی کرائی پیٹی پوہنن کے پریٹ ٹریننگ کرائی انہیں پریٹ ٹریننگ میں خاص مقصد آئے تہی جو لیڈرز تھی فوجی سٹائل میں پورے ملکہ جمل سنبھالی دیوں تو ہننن میں شعور ہوجے ہننن میں جستجو ہوجے محنت کرے ہی اسا جے وطن کے ترقی کرائیں دیوں انہیں اساں گدو گد اساں جا قوم انہیں فخر کر دی انشاءاللہ تعلیم تمام بہترین آئے تربیت تمام سٹھی آئے نماز شروع کرے انہیں کھاپو پنجے سال اساں جی کا فیکلٹی آئے پڑھائن بہترین آئے ہر سبجیکٹ میں ماسٹر آئے انہیں کے تجربوں آئے تمام سٹھے نمونے سوڑے نمونے ساں انہیں اساں جی نیان ان کے سٹھی تعلیم دین تیو انشاءاللہ اللہ اساں جی ریزر پتائیں دی سنداؤ اساں کے فخر تھی دو انہیں کہا پو سجی دین میں اساں راندیوب کرائی تھا اسپورٹ اساں انہیں ایکسٹرا کریکیولر ایکٹیوٹیز کریکیولر ایکٹیوٹیز اساں انہیں 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 اڑھو تیار کے جو ہر کمہ میں ہی فورا تیار تھی ایسا بین مختلف کالیجز میں کیریٹ کالیج سانگڑ آہے پیٹارو آہے یا لارکان آہے یا انہیں کا سوائب کالیجز آہیں انہیں میں مقابل موکل ہوا ہے کئی دفعہ انہیں سٹھیوں پرائزز بٹھی پرسٹ پوزیشن بٹھی ایسی ہر معاملے کوشش کردائیو روز سٹھیوں گالی سکھ دیو رہن انشاءاللہ جی پنج سال ہیتے رہن دیو پوری قوم پورو سندھ فخر کندو ایسا کہ فخر آئے تا پنج ہیتا تیار کر موکل دیو جی پورے وطن کے ترقی دیارے عوام کھے بدھائیں دیو تا ہی کو کالی جائے پنج نویت جو آہے تمام سرنے نمون سان ہنن کھے تیار ترقی ملے تھی جی کا اکتے حلی بہترین نمون پیدا تیار سمجھوں تا تیار ازاز آہے سندھ گورنمنٹ شابس تیار کالیج ایسا نیان تیار ترقی تعلیم تربیت نیون پی جی کا واقعی دنیا سندی تیار واقعی کالیج آہے جی مانے کبنی آنیو نکلن دیوں تین جو ودو اعزاز آہے ودو فخر ترقی جو راہ ہوں سان جی ہر میدان میں کھلن دیوں ہنن کی ایسی آرمی نیوی ائر فورس میں مقلن دیوں جیتے ہی پینجو جوہر دیکھا رہی دیوں پینجو ملک شاندار کس ترقی کن دیوں ڈپٹی کریڈٹ کالج فار گرلز انہیں متعلق سانگے بودھائیں جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے بختاور کریڈٹ کالج فار گرلز جو نوابشا شہر میں واقع ہے یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے پہلا ادارہ ہے جو سپیسیفکلی جو ہے وہ گرلز یا خواتین سے منسلق ہے یہ یہ ادارہ دو سال پہلے سے اپنا انہوں نے ایکٹیوٹیز سٹارٹ کی ہیں دوسرا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ان کا اور تھرد سیشن کا انٹری ٹیسٹ جو ہے بھی ریسینٹلی کیا گئے تھے نہ کہ یہ سندھ بھر سے بلکہ پاکستان بھر سے مختلف طالبات جو ہیں وہ اس کے انٹری ٹیسٹ میں انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے سیلیکشن پروسس چل رہی ہے ادارہ نے اپنے محض دو سال کے پیریڈ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے آؤٹ پرفارم کیا ہے بہت سیت ڈپٹی کمیشور ہم ان کے مختلف پروسیم میں شامل ہوتے ہیں سرپرائز وزٹس ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ادارہ جو ہے نسابی سرگرمیوں میں ہم نسابی سرگرمیوں میں اور غیر نسابی سرگرمیوں میں مکمل طور پر بہترین ایک ادارے کی جو ہے ایک ایک بن چکا ہے جو اس بات کہ میں بتانا مزید چاہوں گا کہ ہماری پاکستان لیول کے اوپر جو کمپیٹیشن کیے جاتے ہیں اس میں بھی اس ادارے کی نمائندگی ہے جہاں پہ میل کریٹ کالجز جو ہیں ان کے شانہ بشانہ یہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کمپیٹ کر کے ون کر کے آتی ہیں یہاں کی ہی طالبات ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے سری لنکا مختلف گیمز میں اور اسی طرح ملک کی لیول کے اوپر بھی وہ ریپریزنٹیشن کرتی رہی ہیں تو جہاں تک ان کی تعلیم کے حساب سے کر بات کی جائے تو تعلیمی میار بھی ان کا کافی بہتر ہے امپروف کیا جا رہا ہے اس میں ان کی لیبورٹریز جو ہیں وہ بڑی آؤٹ کلاس بنی ہوئی ہیں اور ایک جو تربیتی اور ایک تعلیمی میار اور جو ایک محول جو دیا گیا ہے وہ بڑا ایک شاندار ہے ابھی آپ دیکھیں تقریباً ون پوائنٹ ایٹ بلین روپیز کی یہ سکیم تھی جو گورنمنٹ ٹاف سندھ کو دیفنیٹلی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کریڈٹ کالی ہونے کے ساتھ ساتھ جو خواتین کا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا بڑا ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے تو ہم بڑے ہوپفل ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ گروہ کرے گا اور بڑے شاندار جو ہیں ایک پرفارمنس دے گا اور اس کی کانٹریبیشن جو بڑی آؤٹ کلاس رہے گی تو ہماری دعائیں اس ادارے کے ساتھ ہیں ناظرین اگون صدر آصف علی زرداری پہنجے ابائی شہر نواب شاہ شہید بینظیر آباد میں پیپلز پارٹی جی کائدین انہوں جے مشن اکھے جاری رکھن دے جگہ انہوں جو مشن ہو تعلیم خاص کرے نیانن جی تعلیم چھاکانٹ شہر نواب شاہ میں کائدیوام یونیورسٹی جے کا شہید زلفکار علی بھوٹے جے نالے ساں منصوبہ اڑے ہوا لے ساں نیانن جی تعلیم جے لائے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی فار گرلز اوہا بھی ای پیپلز پارٹی جی کڑی کائش ہوئی شہید زلفکار علی بھوٹے جو مشن تا سندھ پاکستان میں نیانن جی لائے تعلیم کے آم کئے ہو جے انہیں مشن کے برکارہ رکھن دے اگونے صدر آسفل زرداری پاہن جی کابشن چاں کوششن چاں شہید رانی جی نیانی وڈی نیانی بکتاور بھوٹو زرداری انہیں جے نالے ساں بکتاور کیڑیٹ کالیج قیام میں آن دو آئیں ہیتے موجود پرنسپل انہیں جا پتاں ویچار بودھا انہیں چاہو تہی جے کو سندھ گورنمنٹ جو اہم وڈو منصوب پاکستان میں شایدی کو ہوجے شایدی کو ایشیا میں ہوجے کیڑیٹ کالیج فار گرلز بکتاور بکتاور کیڑیٹ کالیج فار گرلز نیانن جی اوہ کالیج جہ میں ہیتا نیانیو تعلیم آلا تعلیم حاصل کرے فوجی ٹریننگ حاصل کرے مختلف ایر فورس نیوی پاک آرمی میں ونی سگنٹیو ہیتے جی جہ کی تہاں می جی کے انتظام میں آئی انہیں جا بیوز بودھا ہیتے موجود نیانن جا بیوز بودھا بہترہ کاریٹ کالیج کافی سارا مقابلہ بھی تھا جی کے بیوز کاریٹ کالیج جی میں بوائز کاریٹ کالیج انہیں سا مقابلہ تھا ہیتے ہیتے جی انتظام انہیں جو چوانا چھوکری بکتاور کاریٹ کالیج نیانی تعلیم پرائے ٹریننگ کرے مقابلہ کھٹے بکتاور کاریٹ کالیج جو نالو روشن گوا ناظرین وری بے پروگرام میں اسی حاضر تھی دن تیسی تائن دن دا اجازت کیمرہ میں شوبان خاص کے لیے سانگر امتیاز کیریو دھرتی ٹی وی شہید بے نظیر آباد